یہ کہانی لیٹرز یعنی خطوں میں لکھی ہوئی ہے سلی نام کی ایک چودہ سال کی بچی اوپر والے کو ایک لیٹر لکھتی ہے وہ لکھتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اس کی ماں بیمار ہے اور اس کا فادر اس کے ساتھ سوتا ہے ایلفونسو نام ہے اس کے فادر کا وہ کئی بار اس کا ریپ کر چکا ہے اور اس پر دباؤ بناتا ہے کہ باہر کسی کو نہ بولے اسے پتا ہے کہ اس کی ماں اب زیادہ ٹائم زندہ نہیں رہے گی اور ایسا ہی ہوا کچھ سمیہ بعد اس کی ماں گزر گئی اور مرنے سے پہلے اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ سلی پریگنٹ ہے اس نے مرنے سے پہلے بچے کے باپ کا نام جاننا چاہا لیکن سلی نے کہا کہ اوپر والا اس کا باپ ہے سلی کے فادر سے سلی کو دو بچے ہوئے تھے ایک لڑکی ایک لڑکا لڑکی کا نام علیویا ایک کو تو اس کے فادر نے مار دیا اور دوسرے کو شاید کسی کو بیچ دیا سلی بولتی ہے کہ اس سے ڈر ہے کہ اس کا فادر اب اپنا اگلا شکار اس کی چھوٹی بہن نٹی کو بناے گا یہ اپنی چھوٹی بہن کو بچانا چاہتی تھی کیسے بھی اس کے بعد سلی کے فادر نے ایک لڑکی سے شادی کر لی لگ بگ سلی کی ایج کی تھی وہ لڑکی بھی اس کی سٹیپ مدر آگئی ایسے میں اس کی چھوٹی بہن کسی آدمی سے ملنے لگی جو کی تین بچوں کا باپ تھا سلی بولی کہ پڑ لے یہ عمر نہیں ہے لیکن پھر بعد میں اس نے سوچا کہ اگر اسے اپنی چھوٹی بہن نٹی کو اس آدمی سے شادی کروا دی جائے تو یہ بچ جائے گی اس کی فادر سے تو اس آدمی نے اس کو مسٹر ڈیش کہا گیا ہے اس کہانی میں اس آدمی نے مسٹر ڈیش نے نٹی کا ہاتھ مانگا لیکن اس کے فادر نے منع کر دیا سلی نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی بہن کو بچا سکے وہ مسٹر ڈیش پھر سے آئے نٹی کا ہاتھ مانگنے لیکن اس کے فادر نے بولا نٹی تو نہیں دوں گا سلی لی جاؤ اب سلی اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی لیکن گھر کے سارے کام اچھے سے کرتی تھی ہارڈ ورگ کرتی اور زیادہ سوال جواب بھی نہیں کرتی تھی مسٹر ڈیش سوچ میں پڑ گئے کہ سلی سے شادی کرے یا نہ کرے دراصل ان کو ایسی ہی عورت چاہیے تھی جو بس ان کے بچوں کو سنبھال لیں وہ سلی سے شادی کرنے کے لیے مان گئے اور دہج میں ایک گائے مانگی اب ہو گئی سلی کی شادی مسٹر ڈیش کے ساتھ وہ لے گئے سلی کو اپنے ساتھ میں لیکن مسٹر ڈیش کے بچے تھے بدماش ایک لڑکا تھا ہارپو جس نے سلی کو پتھر سے مارا کیونکہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کی جگہ کوئی اور آرت لے سلی کو پتا چلا کہ ساتمی کے تین نہیں بلکہ چار بچے ہیں دو لڑکے دو لڑکیاں اور اسے پتا چلا کہ جب سے ان لڑکیوں کی ماں گزری تھی تب سے ان لڑکیوں کی بال تک نہیں دھوئے گئے تھے اب اس بیچاری کو کیا پتا کہ بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے اس نے تو اپنی خود کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اب ایک دن مارکٹ میں گھومتے گھومتے سے بھرم ہوا جیسے کی مارکٹ میں کسی کے ہاتھ میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھوں کا رنگ ویسا ہی تھا جیسے اس کی بیٹی کی آنکھوں کا رنگ تھا اس نے اس لیڑی کا پیچھا کیا اور اس سے بات کر کے اسے پتا چلا کہ اس لیڑی نے الفونسو نام کے کسی آدمی سے اس بچی کو خریدہ تھا یعنی کہ اس کی فادر سے اور سچ میں سلی شاک ہو گئی یہ دیکھ کر کہ یہ لڑکی اس کی بچی آلیویا تھا اب اس کے آگے ہی کہانی نیکسٹ پارٹ میں اب اس کی بہن نٹی گھر سے بھاگ آئی ان کے فادر کی گھر سے کیونکہ اب اسے پتا لگ چکا تھا کہ ان کا فادر کیسا ہے آ کر سلی اور مسٹر ڈیش کے پاس رہنے لگی سلی کو یہاں پہ جب نٹی رہ رہی تھی تو اندازہ لگ چکا تھا کہ مسٹر ڈیش اب بھی اس کی چھوٹی بہن پر نٹی پر نظر رکھتا ہے چلتی رہی گاڑی مسٹر ڈیش کے جاہل بچے سلی کا بلکل کہنا نہیں مانتے تھے وہی مسٹر ڈیش تو نٹی کے پیچھے پاگل کی طرح پڑ گیا تھا نٹی نے جب منہ کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا اس نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تب سلی نے اپنی چھوٹی بہن نٹی کو ان لوگوں کا ایڈرز دیا جن کے پاس اس کی بچی آلیویا تھی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ مانگ وہ دے دیں گے تو یہ چلی گئی یہ وعدہ کر کے کہ میں تمہیں لیٹر لکھتی رہوں گی جب میں وہاں جاؤں گی لیکن یہاں پر سلی بولتی ہے کہ میرے پاس ایک بھی لیٹر نہیں آیا جب سے وہ گئی اب ایک دن مسٹر ڈیش کی دو سسٹرز آئے اس گھر میں اور سلی کو مسٹر ڈیش کی فرسٹ وائف کی بارے میں بتانے لگی کہ وہ لیڈی گھر بلکل نہیں سمالتی تھی ارے گھر تو سمالنا دوسری بات ہے وہ اپنے بچوں تک کو ٹھیک سے نہیں نالا پاتی تھی ڈسپلن تو بہت دور کی بات ہے اور اور ہمارا بھائی مسٹر ڈیش کسی شگ ایوری نام کی سنگر کے بیچے پڑھا رہتا تھا وہ لیڈی بہت خوبصورت تو تھی لیکن بہت بیکار تھی چانے کتنے آدمیوں کے ساتھ تو اس کا ریلیشنز رہے ہیں لیکن سلی تم تو بہت گھر اچھا سمالتی ہو ان دونوں بہنوں نے نوٹ کیا کہ سلی نے اب تک وہ ہی کپڑے پہنے تھے جو یہ اپنے فادر کی گھر سے پہن کر آئی تھی وہ دونوں سلی کو اپنے ساتھ میں لے گئی نئی ڈرس دلوانے بازار میں بازار میں سلی کو ایک پرپل کرر کے شوز پسند آئے لیکن وہ بہت مہنگے تھے اسے دوسرے شوز لینے پڑے سلی نے آج تک کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں خریدی تھی نئی ڈرس پہننا تو دور کی بات ہے اس نے جو کچھ بھی پہنا سب کسی کا یوز کیا ہوا اترا ہوا پہنا تھا وہ بہنے سے بولی کہ تم اپنے حق کیلئے لڑا کرو نا سارے کام تم کیوں کرتی ہو ان جنگلی بچوں سے کچھ کروائے کرو لیکن سلی اپنی میریڈ لائف میں کوئی لفڑے نہیں چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ جس طرح سے سمودلی میری لائف چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے اب ہارپو نے ایک دن اپنے فادر سے اپنے باپ سے پوچھا مسٹر ڈیش سے کہ آپ ماں کو مارتے کیوں ہوں سلی کو مارتے کیوں ہوں تو اس نے جواب دیا کیونکہ وہ میری وائف ہے اور پتی کا جنب سے دھدکار ہے کہ وہ اپنی وائف کو مارے وہ جب بھی سلی کو مارتا تھا تو کسی بیجان چیز کی طرح وہ مار کھاتی تھی اب پتہ چلا اس ٹاؤن میں وہ سنگر شگ ایوری آ رہی تھی اس ٹاؤن میں شو کرنے کے لیے مسٹر ڈیش تو اس سے ملنے کے لیے پاگل ہو گیا اس نے شیو کیے اچھے چھے کپڑے پہنے بڑا خوش ہو کر سلی سے اچھا بیہیو کر رہا تھا سلی بھی ایک بار کوئی شگ ایوری کو دیکھنا چاہتی تھی مسٹر ڈیش نے اپنا پورا ویکنڈ شگ ایوری کی ساتھ میں گزارا اس سنگر کی ساتھ میں گزارا جب وہ گھر لوٹا تو سلی اس سے کافی کچھ پوچھنا چاہتی تھی کیسی دیکھتی ہو لیڑی کیسا تھا کونسٹ یہ سب چیزیں لیکن وہ ڈر رہی تھے یہ اس کے گھر کے خیت کے باہر کے لگ بک سارے ہی کام اکیل ہی سمالتی تھی سلی وہ دونوں باپ بیٹے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اس بیچ ہارپو کو ایک لڑکی پسند آتی ہے لڑکی کے فادر نے منع کر دیا کی تو چھوٹا ہے تر پاس پیسہ نہیں ہے فیملی بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں اپنی بیٹی کی تیرے ساتھ میں لیکن اس ہارپو نے اس لڑکی کو پریگنٹ کر دیا اس بات کو سات مہینے گزر گئے سب کو پتا چل گیا اس مسٹر ڈیش نے تو منع کر دیا اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے بیٹے کا نہیں ہے سوفیہ نام تھا لڑکی کا مسٹر ڈیش بولا نہیں کرنے دوں گا ان دونوں کو شادی وہ بولی مجھے بھی ابھی نہیں کرنی شادی جب ہارپو ڈیپنڈنٹ ہو جائے گا سیلف لائک ہو جائے گا تو تب ہی کروں گی لیکن آخر ہارپو نے سوفیہ سے شادی کری لی مسٹر ڈیش ہارپو کو شادی کے بعد بولے کہ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی تو میں چھوڑ جائے گی مسٹر ڈیش اپنے بیٹے ہارپو کو بھی سلاح دیتا تھا کہ تو بھی تیری بیوی کو مارا کر تین سال کو جھر گئے ان کی شادی کو ہارپو جو تو سوفیہ کو مارنے کی ٹرائے کرتا تو سوفیہ اس سے ڈبل مارتی تھی اس کو اس لئے وہ ٹرائے نہیں کرتا تھا لیکن لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اس کے آگے کی کہانی نیکس پارٹ میں ہارپو اور سوفیہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا لڑتے تھے کہ ڈر تھا کہیں ایک دوسرے کو مارنا ڈالیں سیلی نے بھی ایک دفعہ ہارپو کو ایڈوائز دی تھی کہ اگر تجھے اپنی بیوی پر کنٹرول کرنا ہے تو اسے مارا کر جس کے لئے یہ پچتا رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں بولا اسے کبھی کبھی جیلس فیل ہوتا تھا کہ سوفیہ کتنی سٹرانگ ہے جو اپنے ہزبینڈ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں یہ سوفیہ کے پاس گئی اس سے معافی مانگنے لگی سوفیہ بولی کہ اس کے پادر اور بھائی لوگ بہت ابیوزف تھے مطلب بہت برے تھے وہ اپنے ہزبینڈ سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ ہزبینڈ بھی ایسا نکلے گا اس لئے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے وہ سیلی سے بولی کہ مجھے آپ کے لئے برا لگتا ہے کہ آپ اپنے ہزبینڈ کے کھڑے نہیں ہو پاتے وہ آپ کو مارتا ہے اور ایسے ہی ان دونوں میں باتیں ہونے لگی اور دوستی ہو گئی سیلی بولی میں نے آج تک کبھی کسی کو انٹینشنلی ہرٹ نہیں کیا اپنی لائف میں اور ان دونوں کی دوستی اچھی ہو گئی اب وہ سنگر جو تھی شاگ ایوری وہ بیمار پڑ گئی لوگوں کو لگا جیسے اس کو ٹیبر کلوسس ہو گیا مطلب اس کی کرم ہی ایسے ہیں جو اس کو ٹیبر کلوسس ہو گیا ٹاؤن میں اس کی ایمیج ایسی تھی کہ کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی یہاں تک کی چرچ کے بادری تک نے نہیں کی ایسے میں مسٹر ڈیش اسے اپنے گھر پر لے کر آیا جسے دیکھ کر سیلی بہت ایکسائٹڈ ہو گئی کہ شاگ ایوری ہمارے گھر پر آ رہی ہے وہ بیمار سی بستر پر پڑی رہی پورا پورا دن پائپ پیتی رہتی تھی ٹبیکو نہیں ہوتا تھا لیکن پائپ پیتی رہتی تھی وہ مسٹر ڈیش تو جیسے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا پورا پورا دن اس کے روم میں بیٹھا رہتا تھا کھانا تک نہیں کھاتا تھا ایک بات گوھر کرنے والی تھی یہاں پر سیلی بلکل نہیں چاہتی تھی شاگ یہاں سے جائے اسے بلکل جیلسی فیل نہیں ہوتی تھی کہ اس کا پتی ایک دوسری مہیلہ کے پیچھے لگا رہتا ہے اب شاگ تھی بیمار تو سیلی اسے نہلانے لگی جب وہ اسے نہلانے لگی تو وہ شاگ کی نیکٹ باڈی کو دیکھ رہی تھی گھور رہی تھی گھور گھور کے دیکھ رہی تھی شاگ نے پوچھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو کبھی کوئی وومن کی نیکٹ باڈی نہیں دیکھی تم نے تو اس نے منع کر دیا اس کے بعد سیلی نے پوری فیملی کے لیے بریکفرسٹ بنایا اور آخر اتنے دنوں بعد سیلی کے کہنے پر شاگ نے کچھ کھایا اس نے شاگ کے بال بنائے اور اب شاگ کو سیلی اچھی لگنے لگی تھی ان دوزوں کی بھی دوستی ہونے لگی تھی اب ایک دن مسٹر ڈیش کے فادر آتے ہیں اور مسٹر ڈیش پر چلانے لگتے ہیں کہ اس گندی عورت کو یہاں پر کیوں لے کر آیا وہ سیلی سے بھی بولنے لگے کہ ایک ویشہ کو تم اپنے گھر میں کیوں رہنے دے رہی تب سیلی کو بڑا گصہ آ گیا کہ شاگ کے لیے ایسا کیوں بول رہا ہے وہ اب شاگ کے لیے سمپتی رکھتی تھی اب سیلی کی دو پکی دوست بن گئی تھی پہلی تو سوفیا اور دوسری شاگ سوفیا تو اپنے میں ہی رہتی تھی اپنی میریڈ لائف کو لے کر رونا روتی رہتی تھی اس کے سامنے اور ایک دن وہ اپنے بچوں کو لے کر ہرپوں کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہرپا اسے روک تک نہیں سکا اور اس کے جانے کے بعد خوب شراب پینے لگا اور اب سیلی کی ایک ہی دوست رہ گئی شاگ جس سے اس کی دوستی بڑھنے لگی تھی سیلی اب شاگ کے شوز میں بھی جاتی تھی کیونکہ شاگ اسے انوائٹ کرتی تھی شاگ خود چاہتی تھی کہ وہ آئے شاگ اس کے لئے گانے گاتی تھی سیلی کو بھی یہ اچھا لگتا تھا ابھی تک شاگ ان کے گھر پر ہی رہ رہی تھی شاگ اب اپنے شوز سے بہت پیسہ کمانے لگی تھی اتنا کہ وہ اب خود کے دم پر رہ سکتی تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گی لیکن سیلی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے شک سے کہا کہ مجھ جاؤ ورنہ میرا ہزبنڈ مجھے فٹ سے مارنا شروع کر دے گا تب شک کو اس میں انٹرسٹ آیا اس نے کہا کہ تمہارا ہزبنڈ تمہیں فٹ سے مارنا شروع کر دے گا مطلب تمہارا ہزبنڈ تمہیں مارتا ہے اس نے کہا ہاں پھر اس شک کو کچھ ایسا پتہ چلا جو کی بہت ہی شاکنگ تھا جس کی بات ہم کریں گی نیکسٹ پارٹ میں شک کو ایک شاکنگ بات پتا چلی کہ آج تک جتنی بھی بار سلی کی ساتھ سیکس ہوا اس نے کبھی بھی اس سیکس کو انجائے نہیں کیا شک نے اس سے سیکس کو لے کر دو تین سوال پوچھے لیکن وہ جواب ہی نہیں دے پائی شک نے اسے باتروں میں لے جا کر دو تین چیزیں بتانے کی کوشش کی تب جا کر سلی کو خود کی باڑی کے بارے میں کچھ چیزیں بتا چلی جو اسے پہلے پتا نہیں تھی اب اس بات کو کچھ مہینے گزرے کچھ مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا شک نے ایک گریڈی نام کے بندے سے شادی کر لی تھی جس سے نہ تو سلی خوش تھی نہ مسٹر ڈائش دونوں ہی شک کو پیار کرتے تھے شک اور سلی کرسمس کی ایک شام آپس میں باتیں کر رہے تھے شک اب تک بہت سیکسسفل ہو چکی تھی اس نے سلی سے پوچھا کیا تمہارا پتی اب تک تمہیں مارتا ہے تو وہ لی ہاں کبھی کبھی لیکن اس سے شک کو بتایا کہ وہ اب بھی مسٹر ڈائش کے ساتھ سیکس انجوائے نہیں کرتی اس سے مسٹر شک کے ساتھ ارگزم نہیں ہوتا اب ایک دن کیا ہوا گھر میں کوئی نہیں تھا سلی اور شک اکیلی باتیں کر رہی تھی آپس میں تب سلی نے اپنے پاسٹ کے بارے میں شک کو بتایا کہ کیسے اس کے پادر نے اس کا ریپ کیا تھا اور اس کے دو بچے ہیں یہ اپنی سٹوری بتاتے بتاتے رونے لگی بولی میری ایک بہن بھی ہے نیٹی اس کو میں نے بھیجا تھا وہ اب تک لیٹر تک نہیں لکھتی مجھے کیا پتا وہ زندہ ہے یا مر گئی تب موقع دیکھ کر شک نے اس کے ہوتو بر کس کر لیا اور وہ بولی سلی میں تم سے پیار گھٹتی ہوں اراصل سلی دوستوں لیزبین ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ سوئیں اور یہ پرس ٹائم تھا جب سلی نے کسی کے ساتھ سونا انجوائے کیا اس کے بعد ایک سچ اور سامنے آتا ہے کہ سلی کی وہ جو سسٹر سی نیٹی وہ جب سے یہاں سے گئی تھی کنٹینیوسلی لیٹر لکھ رہی تھی اسے لیکن اسے وہ لیٹرز نہیں مل رہے تھے پتا چلا کہ مسٹر ڈیش ان لیٹرز کو سلی تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا سلی تو اتنے سالوں میں مان چکی تھی کہ اس کی سسٹر نیٹی مر چکی ہے گزر چکی ہے اسے ابھی ایک لیٹر سے پتا چلا کہ اس کی بہن نیٹی بھی زندہ ہے اور اس کے وہ جو دو بچے ایڈم اور علیویا وہ بھی صحیح سلامت ہے اس بات پر سلی کو لائف میں پہلی بار اتنا گصہ آیا کہ یہ ایک ریزر لے اور مسٹر ڈیش کا گلہ کاٹ دے ایسا کرنے سے شگ نے اسے روکا اب شگ نے اپنی سٹوری بتانا شروع کی کہ شگ پہلے سے ایک ڈانسر تھی اور یہ مسٹر ڈیش بھی ایک ڈانسر تھا کبھی مسٹر ڈیش سے بہت پہلے یہ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن مسٹر ڈیش کی فیملی نے ایسی لڑکی سے اسے شادی نہیں کرنے دی مسٹر ڈیش کو مسٹر ڈیش کی فیملی والے راضی نہیں ہوئے تو مسٹر ڈیش نے کئی اور شادی کر لی پھر اس کے بعد مسٹر ڈیش کی فرسٹ وائب گزری اس کے بعد بھی مسٹر ڈیش نے اس سے شادی نہیں کی بلکہ سیلی سے شادی کر لی یہ بولتی ہے کہ پہلے کبھی مجھے مسٹر ڈیش بہت پسند تھا لیکن اب نہیں اب وہ بہت ہی گھنونا ٹائپ کا ابیوسی بات بھی ہو گیا ہے شک بولتی ہے کہ میں اس گھر میں آئی تو تھی تمہیں اور مسٹر ڈیش کو الگ کرنے کے لیے لیکن سچ بولتی ہوں سیلی میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا تم بہت اچھی ہو بہت ہی اچھی تمہارے لئے میرے دل میں ریسپیکٹ بڑھ چکی ہے اس کے بعد ان دونوں کو پتا چلا ہے کہ مسٹر ڈیش نیٹی کے آئے ہوئے لیٹرز کو ایک بکسے میں بند رکھتا تھا اپنے بیٹروم کے نیچے انہوں نے موقع دیکھ کر جب مسٹر ڈیش باہر گیا ہوا تھا وہ بکسہ کھولا اور ایک ایک کر کے لیٹرز پڑھنا شروع کیے اب کیا تھا ان لیٹرز میں یہ دیکھیں گے ہم نیکس پارٹ میں اس کے بعد سیلی نے اپنی بہن نیٹی کے لیٹرز جو اب تک اسے نہیں ملے تھے اور آج ملے ہیں پڑھنا شروع کیے اسے بڑا اچھا لگا جان کر کہ اس کی بہن اور بچے اولیویا اور ایڈم زندہ ہیں سیمیل اور کورین نام کے ایک کپل کے پاس رہ رہے ہیں جن سے یہ سیلی سالوں پہلے ایک سٹور میں ملی تھی اپنی بہن کو ایڈوائز دی تھی کہ اس کپل کے پاس جاؤ اسی کے پاس یہ نیٹی رہ رہی ہے نیٹی ان کے گھر میں ایک میڈ کی طرح ہی رہ رہی تھی اسے کچھ خاص حق نہیں تھے نہ تو اس نے شادی کی تھی نہ کوئی فیملی بڑھائی تھی لوگ بار بار اسے سیمیل سے جوڑتے تھے تو کورین نے اسے بول دیا کہ گاؤں میں سب کو کلیر کر دو کہ تم سیمیل کی نوکرانی ہو نہ کہ اس کی وائف تم نے میرے ہسمنٹ سے کوئی شادی نہیں کیا ایسے میں نیٹی کی صرف ایک ہی امید تھی وہ بچے اولیویا اور ایڈم وہ اپنی بہن کے بچوں اولیویا اور ایڈم سے بڑا کلوز رہتی تھی تو اب دیرے دیرے کورین کو یہ نیٹی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی ریزن کیا تھا بہت حد تک ان بچوں کی شکل نیٹی سے ملتی جلتی تھی اس کے بعد کورین کو ایک افریقن فیور ہو گیا اور مرنے جیسی حالت ہو گئی اس مرنے جیسی حالت میں ایک دن اس نے نیٹی سے سچ پوچھی لیا کہ اس کے مند میں آخر کیا تھا اس نے پوچھا کہ تم سیمیل سے کب ملیں مطلب وہ سوچ رہی تھی کہ نیٹی ایڈم اور آلیویا کی بائیولوجیکل مدر ہے اور سیمیل ان بچوں کا فادر ہے اسی وجہ سے وہ نیٹی سے اتنے ٹائم سے نفرت کرتی تھی اس نے اپنی نفرت کی وجہ بتائی اور نیٹی کو بائیبل کی قسم دی کہ سچ کیا ہے بتاؤ تو نیٹی نے کورین کو بتایا کہ میں ان بچوں کی بائیولوجیکل مدر نہیں ہوں بلکہ بائیولوجیکل ماں سی ہوں بائیولوجیکل آنٹ ہوں سیلی ان بچوں کی ماں ہے تب جا کر کورین کو کہانی سمجھ بھی آئے کہ سالوں پہلے جو سٹور میں ایک لڑکی ان کو ملی تھی سیلی وہ ان بچوں کی ماں ہے اور آخر یہ سچ جاننے کے بعد کورین چین سے مر پائے کورین مر گئی لیکن یہاں پر ایک سچ اور سامنے آتا ہے اس نیٹی نے سیمیل سے پوچھا کہ آپ کو اولیویا اور ایڈم ملے کہاں سے آپ کو ان بچوں کو کس نے دیا تب اس نے بتایا سیمیل نے کہ سالوں پہلے میں نے ان دونوں بچوں کو ایل فانسو نام کے آدمی سے گود لیا تھا اب وہ ایل فانسو ان بچوں کو کہاں سے لے کر آیا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایل فانسو نے جس لیڈی سے شادی کی تھی وہ لیڈی کا پتی مر چکا تھا اور اس لیڈی نے اس سے دوسری شادی کی تھی تو آپ پوری کہانی سمجھ میں آئی کہ جو سیلی اور نیٹی کے جو فادر تھے سیلی کے فادر نے جو اس کا ریپ کیا تھا سیلی کا وہ سیلی کا اصلی فادر نہیں تھا بلکہ سٹیپ فادر تھا یہ بات اب تک سیلی کو پتا نہیں تھی وہ بھی اسے اپنی بہن کے لیٹرز پڑھ کے پتا چلی اس نے کنفرم بھی کیا اس بات کو اور یہ بات اگدم سچ تھی اور یہ ساری کہانی تب سے اتنے سالوں سے نیٹی اس کو لیٹرز کی تھروں لکھ رہی تھی اور لیٹرز بھی ملے گا آج سیلی کو اب وہ کیا کرے گی یہ سارے سچ جاننے کے بعد سیلی نے آج تک جو نہیں کیا وہ کرنے والی ہے یہ کچھ پیسلے لیتی ہے جو ہم دیکھیں گے لاسٹ پارٹ میں اس کے بعد سیلی نے شک کے ساتھ وہ جگہ وہ گھر چھوڑ دیا اور میمپس نام کی ایک جگہ پر چلی گئی میسٹر ڈیش نے بولا میں نہیں جانے دوں گا تو سیلی بولی رکھ کر دکھا جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی سارے شاک ہو گئے سیلی کا یہ روپ دیکھ کر اس نے پوری کوشش کی سیلی کو روکنے کی لیکن روک نہیں پایا سیلی چلی گئی شک کے ساتھ اور شک کے ساتھ رہنے لگی ایک خوبصورت سے گھر میں اور وہاں جا کر سیلی نے different different fabrics کی pants سلنے کا کام شروع کیا الگ الگ shapes کی size کی الگ الگ fabric کی pants اسے مزا آنے لگا تھا اس کام کو کرنے میں شک اسے motivate کرتی تھی اور اس کا یہ business start ہوا شک کا پیار اسے motivate کرتا تھا اس نے دو بڑی عورتوں کو کام پر رکھا ان میں سے ایک عورت نے سیلی کو proper انگلش بولنا سکھائی وہاں دوسری طرف جب سے سیلی نے اس گھر کو چھوڑا تھا اس گھر کا برا حال تھا مستر ڈیش اب بالکل بدل چکا تھا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی گلتیوں کا احساس ہے وہاں سیلی کی بہن نیٹی نے بھی سیمیل سے شادی کر لی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کو اولیویا اور ایڈم کو بتا دیا تھا کہ سیلی ان بچوں کی بائیلوجیکل مدر ہے اس بیچ ایک خبر آئی کہ سیلی کے stepfather الفونسو کی death ہو گئی اور اب وہ جو گھر ہے جس میں یہ لوگ بچپن میں رہتے تھے وہ سیلی کا ہو گیا ہے پہلے تو سیلی نے منع کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن شک نے اسے کنونس کیا کہ لے لو تمہارا ہے وہ اور تب سیلی مانی اور یہ اس گھر میں رہنے لگی مسٹر ڈیش بھی سیلی کے پاس آیا اور سیلی سے معافی مانگی سیلی نے مسٹر ڈیش کو سچا ہی بتائی کہ وہ ایک لسبیان ہے مسٹر ڈیش نے سیلی سے معافی مانگی جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے لئے سیلی نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتی لیکن شک آپ سے پیار گٹتی ہے اور آپ بھی شک سے پیار گٹتے ہیں اور اس کے بعد سیلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی اور اس نے اپنا کمرہ پرپل کلر سے رنگوایا کیونکہ اسے پرپل کلر بڑا پسند تھا اور اپنے فائنل لیٹر میں سیلی گارڈ کو لکھتی ہے کہ ایک دن ایسے ہی اچانک کوئی اس کے پاس آیا اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کیونکہ وہ اس کی چھوٹی بہن نیٹی اور اس کے بچے ایڈم اور آلیویا تھے سیلی اور نیٹی آپس میں کچھ بول ہی نہیں پائیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد وہ دونوں بس گلے مل کر رونے لگے سیلی کے بچے بھی اب بہت بڑے ہو گئے تھے وہ بہت خوش تھی سیلی اس نوول کو ختم کرتے کرتے ایک نوٹ پر ختم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلے ہی وہ بڑی ہو چلی ہے لیکن اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ ینگ فیل کرتی ہے اور اتنا ینگ جتنا کہ اس نے کبھی اپنی لائف میں فیل نہیں کیا ہوگا